امید کرتی ہوں آپ لوگ خیر خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح تندرستی دے آج کل تو صرف صحیح تندرستی ہی کی بات کی جا سکتی ہے تو شروع کرتے ہیں آج کی ریسپی نان کتائی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنائیں گے نان کتائی اور یہ زیادہ چیزوں سے نہیں بنائی جاتی ہے اب میں نے کیا کیا ہے کہ ایک کپ اگر میں نے ٹی مگ لیا ہے نا جیسے تو میں اس کی کونٹیٹی آپ سے شیئر کروں گی تو اسی کپ سے ہاف کپ چینی جسے میں نے پیس لیا اور اسی کپ سے ناپ لیا تو ہاف کپ چینی اسی کپ سے ناپ کے اتنا ہی میں نے گھی لیا ہے اور گھی ہے ڈال ڈب ناسپتی سمپل سی بات ہے دونوں چیزوں کو اب میں یہاں پہ بیٹ کر لوں گی اور کنارے ضرور سے ضرور آپ کریں تاکہ یہ گھی اور چینی جو ہے کونٹیٹی بلکل اس کی صحیح ہے تو اوپر نیچے نہ ہو جائے پھر اس کو ہم اچھے سے فلفی سا ہونے تک اس کو ہاتھ سے جس طرح بھی چاہیں آپ اس کو بیٹ کریں بیٹر سے چاہیں بیٹر سے کریں جیسے بھی آپ کو ممکن لگے تو ہم اسے اچھا سا کر لیں گے اور دیکھیں اس کا کلر کتنی جلدی سے چین ہونے لگا ایک سے دو منٹ لگیں گے اس سارے کام کو اب یہ دیکھئے کہ گھی اور چینی بہت اچھے سے بیٹ ہو گیا ہے اور یہ بس یہیں اتنا ہی ہمیں کرنا تھا اب ہم سپیچلر سے اس کو سیڈوں سے یہ جتنی بھی چینی اور گھی ہے اس کو کر لیں گے صاف کر لیں گے اور یہاں میں ڈالوں گی علیچی علیچی میں نے چار عدلی اور چینی میں میں نے اس کے دانوں کو پیس لیا چار علیچی کے دانوں کو میں نے پیس کر چینی میں وہ بھی اس میں ایڈ کر دیا یہاں ایک چھٹکی جتنا میں لوں گی نمک بلکل اسی حساب سے آپ بنائیں گے تو آپ کی کونٹیٹی میجرمنٹ ٹھیک ہوگی اور یہاں میں نے لیا ہے ہاف ٹی سپون جتنا بیکنگ پوڈر بیکنگ پوڈر میں نے زیادہ نہیں لیا تو بس ہم اسے بیٹ کرتے جائیں گے اور یہ جب اچھے سے ہو گیا ہے تو اب میں اس میں ڈالوں گی میدہ اور میدے کو ہم نے چھان کے ڈالنا ہے اب یہ ٹی مگ میں آپ کو یہ اس لیے دکھا رہی ہوں گا دیکھیں اس سے میں نے میدہ لیا اور اس کا ہاف جو ٹی مگ ہے وہ چینی اور ہاف ٹی مگ گھی کا لیا اسی کپ کو مان کے اب اسے دو بار ہم ڈالیں گے میدے کو کیونکہ اس میں ائر کا جانا ضروری ہے تو یہ دیکھیں اب یہ اچھے سے مکس ہو رہا ہے اور یہاں میں دوبارہ سے اسی تھوڑے سے جو میدہ ہاف ٹی مگ رہ گیا اسے بھی چھان لوں گی اور اس سب چیزوں کو میں اچھے سے ملا لوں گی دیکھیں اتنی آسان ہے کہ بچے بھی بنا لیں کوئی مشکل نہیں ہے نان کتائی کا بنانا اب میں اس کو مکس کرنوں اب یہ دیکھیں سارا سیمٹ گیا ہے تو اب میں اس کو چمچ کی مدد سے جو میں مکس کر رہی تھی اب میں کروں گی ہاتھ کی مدد سے اور اس کو زیادہ رب نہیں کرنا زیادہ گوندنا نہیں مسلنا نہیں کچھ ایسا نہیں کرنا تو بس دیکھتے جائیں آپ اب سارا میدہ میں نے اس میں سے نکالیا بیٹر میں سے اور اب اس کو میں ہاتھ سے ہی ایک سے دو بار مکی لگاؤں گی زیادہ نہیں مکی لگا لیں یا سمیٹ لیں بس یہ جو ہے اس دو کو ہم نے سمیٹنا ہے اور یہ اتنا خستہ بنی ہے نان کتائی کہ میں کیا بتاؤں وہ میٹھا زبردست میں اسے آٹے سے بھی بناتی ہوں بیسن اور سوجی سے بھی بناتی ہوں وہ بھی اگر آپ کو یہ اگر پسند آئی نان کتائی کی ریسپی آسان لگی میں نے بہت آسان طریقے سے آپ سے شیئر کی ہے کہ ایک کپ میدہ ہاف ٹی مک جی نہیں ہاف ٹی مک کی اور ہاف ٹی سپون جتنا بیکنگ پوڈر اور ایک چھٹکی نمک اور چار سبز الہچی کے دانے پیس کے ڈالیں بس کچھ نہیں نہ دودھ ڈالنا ہے نہ انڈا ڈالنا ہے کچھ بھی نہیں کرنا اور یہ ڈو ہماری سمٹ گئی ہے اور میں یہ بناوں گی چھولے کے اوپر یعنی دیچکی میں بیک کروں گی آون میں نہیں کروں گی بلکہ میں اسے پتیلے میں بیک کروں گی تو بہت دھیان سے ویڈیو دیکھا کریں بیکنگ میں صرف ٹیپسی ہوتی ہیں اب یہ ڈو ہماری اچھی سی ہوگی اب ہم نے اس کی چھوٹے چھوٹے سے پیڑے بنا لینے ہیں تو بہت دھیان سے دیکھئے گا بیٹا یہ آپ لوگوں سے میں کہہ رہی ہوں بہت آسان میں میں آپ سے شیئر کہہ رہی ہوں ہو سکتا ہے مجھ سے غلطی ہو جاتی ہو تو پلیز ماں سمجھا کریں بڑی بہن سمجھ لیں آنٹی سمجھ لیں اب میں نے یہاں ایک انڈے کی زردی لی ہے اور اس کو بیٹ کر رہی ہوں اور بیٹ کر کے اس کو نان کتائی پہ لگانی ہے تو دیکھتے جائیں پھر کچھ بھی نہیں ہے بس اب آسان کام ہے یہ دیکھیں کڑھائی میں میں نے ایک پلیٹ رکھ دیا ہے اور اس کو پندرہ منٹ سے گرم پر تو یہ کڑھائی میں میں نے ایک پلیٹ سٹیل کی رکھ دیا ہے اور اب اس کو الٹا کر کے رکھ دوں گی اور یہ گرم ہے کڑھائی اور اس کو میں لٹ کے ساتھ ڈھک رہی ہوں اتنے ہم پیڑے بناتے ہیں پندرہ منٹ سے فلیم آن ہے ہلکی آج پہ اب اس کے چھوٹے چھوٹے سے پیڑے بنا لیں گے اور بس اس کو ہم ہلکا سبس دبائیں گے اور انڈے کی زردی لگائیں گے اور بس بن گئی ہماری نان کتائی مشکل نہیں ہے میں اپنے بچوں سے کہہ رہی ہوں جن لوگوں کے پاس آون نہیں ہے بیکنگ آون نہیں ہے تو وہ اس طرح بنا لیں جیسے میں یہ بنا رہی ہوں اب میں نے فائل لگا لیا بیکنگ ٹری پہ اور اس کے اوپر میں اس کو بیل رہی ہوں اور بے سوری پیڑوں کو بنا رہی ہوں اور ہلکا سا بس دباؤں گی ہلکا سا کیونکہ یہ بیک ہوتے وقت خود ہی پھیل کے اتنے بڑے بڑے ہو جائیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آسان ہے بالکل آسان ہے تو بس دیکھتے جائیں میں بتا رہی ہوں کہ بہت خستہ بنی مارکیر سے لینے جاؤ تو پتہ نہیں کتنے کی آتی ہوں گی میں تو بزار ہوں تو میں آپ سے کہی تھے کہ میں تو باہر کی چیزیں نہیں کھاتی بے کھوئی ویوں کو کھوئی ویوں میں نہیں کھاتی ہوں بہت کم ہوتا ہے کہ میں کھاتی ہوں اب یہ دیکھیں میں نے اس پر پلس کا نشان لگا دی ہے اور یہ ہماری بنی ہے بارہ نان کتائی سوری بارہ نہیں بلکہ گیارہ نان کتائی بنی ہے تو بس دیکھتے جائیں میں نے تھوڑی بڑی سائز کی بنائی ہے بہت چھوٹی نہیں بنائی ہے ہر طرح کی بنتی ہیں چھوٹی میں بھی بنتی ہیں میڈیم بھی لارج بھی تندور پہ جو ملتی ہیں وہ بڑی بڑی ہیں میں نے اکثر دیکھا کہ وہ بڑی بڑی سی بناتے ہیں تو میں نے اسی سائز میں یہ بنائی ہے اب یہاں میں انڈے کی زردی کو اوپر لگا دوں گی اس سے کلر اچھا آ جائے گا اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے انڈے کا آپ نہیں لگانا چاہتے ہیں اس نہ لگائیں ڈرائی فروٹ ڈال دیں کچھ بھی لگا دیں کوئی مسئلہ نہیں اب اسے ہم رکھیں گے کیونکہ ہم نے فلیم آن کیا ہوا ہے اور کڑھائی اس کے پر رکھی ہویا ہے تو ہم اسے بیس منٹ دیں گے بیکنگ کیا ٹائم کیونکہ میں نے فلیم کو بہت ہلکی آنچ پہ رکھا ہوا ہے کڑھائی کو اور یہ میں دکھا رہی ہوں آپ کو کہ میں اب اسے بیک کرنے لگی ہوں ڈھکن ہٹا دیا میں نے اور اس کے اوپر اب ڈھکن رکھے اور اوپر ایک کپڑا رکھ دوں گی اور اسے میں بیچ میں ایک دو بار دیکھوں گی دیکھنا ضروری ہے کیونکہ کڑھائی ہے آج کا وہ بیلنس کرنا ہے اور یہ دیکھیں پورے اکیس منٹ کے بعد یعنی بیس اکیس منٹ کے بعد میں نے اسے کھولا اور ایسے ہی پانچ چھ منٹ اس کو پڑھا رہنے لوں گی اور پھر میں اور پھر میں اس کی پریزنٹیشن کروں گی اسی طرح میں دوسرا بحث بھی اور یہ ہماری خستہ سین آنکتائی تیار ہے بہت مزیدار بہت ملائم کرنچی کرسپی کیا کہہ سکتی ہوں آپ کہیں گے میں آنٹی اپنے موں سے مٹھوں بھن رہی ہے تو واقعی یہ بات تو ہے دیکھیں کہ مزیدار اور نرم و ملائم ہے اندر سے تھنڈی ہو جائے گی تو اور زیادہ یہ کرنچی ہو جائے گی اسی کے ساتھ ریکویسٹ کرتی چلوں پلیز سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں لائک کریں میری ڈیشو کو اللہ حافظ